بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دعو سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہ ہو پکچر کچھ یوں ڈرا ہو رہی ہے کہ آج اور کل کے دران بلکل پاکستان کے تشخص کے حوالے سے پاکستان کی ازادی کے حوالے سے پاکستان کی امیج کے حوالے سے بہت بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں تمام کے تمام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو متفق کا جو کینیڈیٹ ہیں شہباز شریف صاحب ان کے وزیر آزم کے جو کاغذات نامزدگی ہیں جی وہ منظور کر لیا گئے ہیں چاہے اس کے اپوزیشن کی جانب سے یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سخت قسم کے الیگیشنز لگائے گئے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ منظور ہو گئے ادھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس پور الیکشن پروسس کے اندر رہنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کی حیثیت سے تو ان کے کاغذات نامزدگی بھی وزیر آزم کے کینیڈیٹ کے لیے وہ بھی منظور کر لیا گئے ہیں چاہے اس کے اب سینیریو یہ ہے کہ فواد چودی صاحب اور خبیب صاحب یہ کہہ چکے ہیں جی کل جیسی وزارت عظمہ کا وہ سنبھالیں گے کلمدان شہباز شریف صاحب تو پاکستان تحریک انصاف اب استیفے دے دے گی ہے اور استیفے صرف میں نے کہل بنا کہ میں آپ کو یہ ساری پکچر بتاتا ہوں کہ آج اور کل کے در پکچر کونسی ڈراؤن جاری ہے کل دنیا کیا دیکھنے جاری ہے دنیا کیا دیکھنے جاری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی دانس اربی قومی اسمبلی سے استیفے پیش کی جائیں گے ساری اسمبلیوں سے پیش کی جائیں گے پنجاب کی اسمبلی جی ہاں آلموسٹ ایک سو اسی جتنے بھی ہیں اس وقت وہ جی جو جتنے نہیں رہے جس میں باغی بھی ہیں یا جسے کہتے ہیں ہارش ٹیڈنگ ہو گئی یا جو کچھ بھی ہو گیا جو نظریاتی ہو گئے یا جن کے ضمیر جاگے ہیں ان کے علاوہ پاکستان تحریک صاحب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ایون اسپیشل سیٹس پہ بھی ہیں تو تمام کے تمام استیفہ دیں گے جی کل اس کے بعد خیبر پختون خواہ کی سیٹوں سے استیفہ دیا جائے گا بلوچستان سے استیفہ دیا جائے گا دوسری بڑی سیاسی جماعت جی سندھ کی ادھر سے استیفہ دیا جائے گا تو یہ تمام جگہ سے کونسٹیوسی چھوڑ جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سیٹویشن سے یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت اس سیٹویشن سے کیسے ہنڈل کرتی ہے الیکشن کمیشن اس سیٹویشن کو کیسے ہنڈل کرتا ہے جو الیکشن کمیشن یہ بتا چکا ہے کہ چھے سے سات ماہ سے پہلے ہم الیکشن بھی نہیں کروا سکتے اتنے بڑے کونسٹیوسیشنل گیپ میں جس میں عوام کی نمائندگی نہ ہو اس حملی کے در وہ اس سیٹویشن سے کیسے چل رہا ہے جی تو یہ تو ایک چیز میں نے کام ہے یہ آپ کو ڈراغ کر دوں کہ اب استیفہ کس آپشن پہ لیکن نئی وزارت عظمہ ملنے کے بعد اس کی پریکٹس کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ تو ایک خبر ہوگی ہے دوسری خبر جو بہت ضروری آپ کے لئے جانو کہ عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی در پہلے جو ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہم انگریز سامراج کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے جی انیس سو سنتالس میں اب ہم یہ رجیم چینج سامراج جو ہے اس سے ازادی کے حوالے سے اب ہم اپنی جد و جہد کا آغاز کریں گے دوبارہ سے تحریک ازادی کا آغاز کر رہے ہیں عمران خان صاحب بقول ان کے ٹویٹ کے تو اس سسلے میں انہوں نے منگل کے دن پشابر سے عوامی رابطہ مہم کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے اور عمران خان کا میں بینگا آوٹسائیڈر یا بینگا ہے جس اینکر اور جنرلسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا نرائٹیف بہت سٹرونگ جا رہا ہے دو حصوں میں تقسیم تو پاکستان کی عوام ہو چکی ابھی سے دو حصوں میں اس کی پرٹنٹ ایج اکامن فیصد انہیں چاس فیصد چھتیس فیصد ستر فیصد مجھے نہیں معلوم دو حصوں میں پاکستان کی عوام تقسیم ہو چکی ہے کہ جی یہ غیر ملکی سادش کے تحت عمران خان کی حکومت گرائے گئی یا دوسرے کہے کہ آپ پوزیشن کی اتنی بیسٹ سٹریٹیجی کی بنا پر عمران خان صاحب کی متخیب حکومت گرائے گی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور یہ کبھی بھی نہیں تبدیل ہوگا ہاں اب ایک سرٹن ووڈ بینک ہے ایک سرٹن ووڈ بینک ہے جو کارکردگیوں کو دیکھ کے دائیں اور بائیں ہوتا ہے اور وہ بہت بڑا ووڈ بینک ہوتا ہے اس کے لیے اس مبینہ سادشی خط کو امریکی سادش کو اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کر کے پبلک کرنا لازمی ہوگا وہ اس خط کے بعد اس خط کو دیکھنے کے بعد اس کے چند پوائنٹس ہوں گے اس کو کمل طور پر ڈی کورڈ یا اس حالت میں تو نہیں اس وائر کو دیا جائے گا لیکن اس کے بعد اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنا ووڈ کس کو دینا ہے تو اب حکومت کے پر سواری میں بار بار اپوزیشن کا تب ہی دلدی عادت نہیں پڑی تو اب حکومت کو جو ہے شہباز شریف صاحب کے پر یہ بہت بڑا بوجہ جی کہ اس خط کو پبلک کیا جائے عام طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ادارے اس کو پبلک کریں یا وہ ادارے اس کی گارنٹی تھے جس پہ عوام بہت زیادہ اعتبار کرتی ہے وہ ادارے جن کے نیوٹرل رہنے کے حوالے سے بہت زیادہ خوالے سے وہ نیوٹرل ادارے عوام کو بتائیں کہ باقی یہ اس طرح کی کچھ سازش تھی یہ سارا پلانڈ تھا یا نہیں تھا تو یہ ایک چیز ہے تو دوسرا وہ نریٹیف جو ہے عمران خان صاحب کا بہت سٹرونگلی بلٹ اپ نظر آ رہا ہے عوام کے اندر اب تک میں نے کہا کہ سیاسی شہید مجھے ایسا لگ رہا ہے جو میں میڈیا سوشل میڈیا دوست احباب اور جتنی بھی لوگ اسے بات کر رہا تو ایسا لگ رہا کہ عمران خان صاحب بہت تگڑے طریقے سے اپریس کمپین کا آغاز کرنا جا رہا ہے میں نے آپ کو بتا رہا ہے کہ اب دو دن کیوں سے اچھا جی یہ تو ہو گئی دی میں نے آپ کو اسمبلیوں کے وہ بتا دیئے شامل مدکرش صاحب کا فوال چودی صاحب کے بتا دیئے کہ شہباز صاحب بنے گئے تو قومی اسمبلی سے اسمبلی سے سٹیفہ دے دوں گا لیکن کل کل بڑا اہم دن ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے دنیا بھر میں پاکستان کی امیج کے لیے میں صرف میرے ذہن میں تھی میں نے دوست سے ڈسکس کرنا تو دوست نے میرے ذہن میں کہ کیا بدقسمت ہی ہے پاکستان کی کہ کل گیارہ اپریل ہے کل گیارہ اپریل میں پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف ہو جائیں گے کل گیارہ اپریل میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان کی ایک عدالت میں فرد جرم بھی آئید ہونی ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے میں آپ کو صحیح طرح کے کل وہ کسی اور سے این آر او نہیں مانگیں گے کل ان کو وہ ڈیزگنیشن ہی این آر او دے دے گا کہ پاکستان کے وزیراعظم کو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر عدالت میں نہیں طلب کیا جا سکتے ان کو ایگزمشن مل جاتی ہے کل یہ اتنی بڑی چیز ہے جس میں سے دس سے زائد ان کے اوپر کیس ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر جن میں سے منی لانڈری کا کیس ہے مانت منصوب کرنے کے بارے سے ایف آئی اے کو افسری چھوٹیوں پہ چلا گیا ہے اب حالت دیکھیں ہیں ہمارے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی ہماری قانونی سسٹم کی حالت دیکھیں آپ کہ کل جس شخص پر فرد جرم آئے دونی ہے وہ پاکستان کا وزیراعظم بن رہا ہے صرف یہ میرا سوال ہے جس کا میں ضرور جواب آپ سے کومنٹ سیکشن میں ضرور چاہوں گا دوسرا جی ایف آئی اے کوٹ میں فرد جرم ہے جی اور یہاں تک مجھے پتا ہے کہ اب جس جس تقریروں میں عمران خان صاحب اپنے خطاب میں کہتے تھے نا کہ میں اینا رو نہیں دوں گا یہ مجھ سے اینا رو مانگیں گے اب انہوں نے اینا رو کسی کو نہیں دینا اب اپوڈیشن کے ان تمام افراد نے اپنے آپ کو اینا رو دینا یہ آپ بھی دیکھیں گے یہ میں بھی دیکھوں گا کیونکہ جوڈیشل سسٹم ہمارا یہ بتا رہا ہے کل وہ فرد جرم ان کو ایگزمشن ہے کل وہ جو جو فرد جرم پر پیش ہونا تھا انہوں نے جی فرد جرم ان کے زمانت منصوب کرتی فرد جرم ان کے اوپر لاغ ہوئے تھی جس عدالت میں وہ عدالت سے ان کو ایگزمشن پہلے ہی مل چکی ہے کل کے لئے تو کل پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ پاکستان کا جو وزیراعظم جو منتخب ہوا ہے جس کو عمران خان صاحب امپورٹڈ وزیراعظم کہہ رہے پاکستان کی جو پارلیمان نے جس کو منتخب کیا پاکستان کی نمائندگان نے جس کو منتخب کیا اس کے اوپر دس کیسز ہیں منی لانڈرنگ کا کیس ہے مقصود چپڑاسی کا کیس ہے اور آج ہی کی تاریخ میں جب وہ منتخب ہوا ہے تو اس کے اوپر فرد جرم آئید ہو نہیں تھی اگر یہ فرد جرم آئید ہو بھی جائے عدالت تو اتنی سٹرونگ ہو بھی جائے تو کیا یہ ایسا ہو پائے گا ہے نہ مزیدار سوال یہ چیز ہے دوسرا میں کوئی کل ایک کچھ اور چیز بھی تھی مجھے یہاں تک پتا چلا کہ کل کچھ سینئر بیروکریسی نے بھی بڑے دھوکے دیئے عمران خالد صاحب کے پریسپل سیکرٹری کو یعنی سب سیسٹیویشن ہی بدل گئی نا عمران خالد صاحب کچھ تبدیلیاں کرنا چاہ رہے تھے بیروکریسی کے اندر تو انہوں نے اکامات مانے سے انکار کر دیا عمران خالد صاحب کے یعنی جب رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر اس طرح کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے یہ پاکستان کا مقدر ہے قسمت ہے کہ یہ سب سسٹم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دعایز پروردگار سے کہ آنے والا ہر دن بہتر پاکستان کی جانے کو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگا کیجئے کہ چینل دیکھ رہے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اپنا بہت حیال ورکھیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد